موسیقی موسیقی پیارے بچوں السلام علیکم کیسے آپ لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کے سبق کی پڑھائی کریں گے سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا تعرف بتاتی چلوں پیارے بچوں اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے تمام چرن پرند انسان حیوان اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں اور ہم سب کو آپس میں اکٹھا کر دیا ہے ہم سب آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں وہ تمام خدمت خلق میں آتا ہے ہمارے آج کے سبق کا انوان ہے خدمت خلق خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ اس میں چرن پرند سب شامل ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خدمت خلق کی بہت تحقید کی ہے ایک جگہ پر اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کا ذکر یوں فرمایا ہے ترجمہ اور باوجود یہ کہ ان کو خود تعام کی خواہش ہے اللہ کی محبت میں مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کو خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت میں اپنا کھانا مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالی کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالی کا کمبہ ہے پس اللہ تعالی کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کمبہ سے اچھا سلوک کرتا ہے خدمت خلق کی دوسری ہیڈنگ ہے کہ خدمت خلق اور اسوائے حسنہ اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کے اسوائے حسنہ پر ہمیں کیسے عمل کرنا چاہئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی ذات پر لوگوں کے فائدہ کو ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے کام کرتے غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت جببہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے پیارے بچوں جببہ کا مطلب ہوتا ہے کمیز ایک بددو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جببہ مجھے انعطا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جببہ اتار کر اس بددو کو دے دیا حلنکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بکریوں کا دوہ دہنے تشریف لے جاتے تھے کیوں ان کے گھر دوہ دہنے والا کوئی نہ تھا آگے اس کی تیسری ہیڈنگ خدمت خلق اور صحابہ اکرام یعنی صحابہ اکرام کس طرح خدمت خلق کرتے تھے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت خلق کی بہترین مثالیں پیش کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں تو ایک لڑکی کہنے لگی اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہی دوہا کروں گا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی طرف سے آنے والے خط خود ان کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور اکثر ان کے جواب بھی لکھ دیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے بچوں گشت کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی معلوم ہوا کہ یہ بچے کئی دنوں سے بھوکھے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے بیعت المال سے کھانے پینے کا سمان اٹھایا اور چل دیئے خدمت خلق کی تیسری ہیڈنگ خدمت خلق کی صورتیں خدمت خلق کی مسجد یا ہسپتال بنانا محتاجوں کی مدد کرنا بیمار کی عیادت کرنا یتیموں کی کفالت کرنا پڑوسیوں سے اچھا برطاؤ کرنا آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا مہمان نوازی کرنا ہمیں چاہیے کہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاں کہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری ثابت ہو سکیں پیارے بچوں آج کل تو اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہمیں خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں اپنے رشتداروں کی ہر صورت اور ہر حال میں مدد کرنی چاہیے تاں کہ وہ بھی اچھے شہری اور اچھے مسلمان بن سکیں اب اس کے ساتھ ہی اب آگے اس کی مشک حل کرتے ہیں سوال نمبر ایک خدمت خلق سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے سوال نمبر ایک کا بے حصہ کیا خدمت خلق کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود ہے اس کا جواب ہے کہ مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ اس میں چرند پرند سب شامل ہیں اس لیے ہمیں صرف انسانوں کی نہیں بلکہ تمام مخلوق کو بھی شامل رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے پیارے بچوں سوال نمبر ایک کے باقی تینوں جز سبق کی پڑھائی آپ نے غور سے سنی ہوگی تو آپ اس کو حل کر لیں گے آپ اس کے ساتھ سوال نمبر دو شروع کرتے ہیں سوال نمبر دو خالی جگہ پور کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ڈیش کا بہترین نمونہ ہے حضور اکرم اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے اس میں آئے گا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبا ہے جی مسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ڈیش کے گھر ان کی بکریوں کا دو دونے تشریف لے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر ان کی بکریوں کا دو دونے تشریف لے جاتے تھے آگے آئے گا دال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ڈیش میں ایک ہونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ایک ہونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا ہے اسپتال بنانا بھی ڈیش میں شامل ہے پیارے بچوں اسپتال بنانا بھی خدمت خلق میں شامل ہے آپ نے سبق کی پڑھائی بہت غور سے سنی ہوگی تو اس کے درست جواب اور کالم آپ لوگ انشاءاللہ خود ملا لیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مشک کے ساتھ سبق کی پڑھائی کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ